بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لاہور میں حالات خراب ہیں اور اس وقت جو ڈپ لگی ہے مزید کیا ریٹ نیچے آئے گا بائنگ کے حوالے سے کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا کمپلیٹ ویڈیو دیکھے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کی آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی نوڈیفیکشن آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو جناب کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں سیت اب یہ ٹھیک ہے تو جناب اس وقت اگر ریٹ کی بات کریں تو ریٹ ہو گیا دو لاکھ چالیس ہزار دو سو روپے اور صبح کے نسبت ریٹ کے اندر دو سو روپے کا اضافہ ہوا ہے ریٹ کے آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھنے کی امکان ہیں یا کم ہونے کے امکان ہیں اس میں بات میں جا کے بات کروں گا فیلحال لاہور کی بات کرتے ہیں لاہور میں حالات خراب ہیں اور کچھ لیبارٹری کے اوپر چھاپا پڑا ہے اور سونا اور کیش برامت کی گئی ہے تو اس حوالے سے کچھ لاہور میں حالات خراب ہیں اور لاہور کے بزار بھی بند ہیں لاہور میں تو ریٹ نہیں نکل رہا لیکن کراچی کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ بھی اس کے اوپر اس وقت لین دن نہیں کی جاری بزاروں کے اندر دیکھیں اس وقت جو ریٹ ٹوٹا انٹرنیشنل مارکٹ میں لیکن ڈومیسٹک لیول پہ جو ریٹ ہے وہ نہیں ٹوٹا اس کی ایک وجہ بھی مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ حاجی صاحب کے ریٹ کے مطابق انہوں نے ریٹ کو جو روک دیا ہے تقریباً حاجی صاحب کا ریٹ بھی یہیں کہیں قریب قریب بھی بنتا ہے تو انہوں نے حاجی صاحب کے ریٹ سے تقریباً ہزار پندرہ سو روپے کے فاصلے پہ اس ریٹ کو لاکے سٹیل کھڑا کر دیا ہے تو یہ بات ہو گئی کہ حاجی صاحب کے ریٹ کے تقریباً قریب قریب انہوں نے ریٹ کو کر دیا ہے دوسرا یہ کہ ابھی جو ہے نا مافیا نے اپنا گولڈ کو سیل نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے کہ مافیا اپنا گولڈ سیل کرنے کے بعد ریٹ کو نیچے کر دے اس کا انتظار آپ نے کرنا ہے پیر کو پیر کو مارکیٹ کی سچویشن دیکھنی ہے مارکیٹ اگر اٹھ گئی دوبارہ سے 20 سے 30 ڈالر یا 40 ڈالر مارکیٹ نے اپ لگا لیا تو مارکیٹ کے اپ لگانے سے ڈومیسٹک لیول پیس ہونے میں اچانک سے اضافہ ہو سکتا ہے ابھی اگر دیکھیں تو ریٹ میں 3 سے 4 ہزار پی کی ڈپ آ گئی ہے جن لوگوں نے ریٹ اوپر کے ریٹوں میں سونا سیل کر دیا تھا پروفٹ میں سیل کر دیا تھا ان لوگوں کو میری یہ سجیشن ہے کہ وہ لوگ سلوٹس کی صورت میں بائنگ شروع کر دیں لیکن منڈے سے انہوں نے بائنگ شروع کرنی ہے فیلحال حالات خراب ہیں حالات خراب ہونے سے سونے کے ریٹ کے اندر جو نہیں اضافہ ہوتا ہے ملکی لیول پہ بھی حالات خراب ہیں ہو سکتا ہے مافیا جن کو مافیا کہتے ہیں وہ ایک انویسٹر لوگ ہیں وہ بڑا سرمایہ کار لوگ ہیں ان کے اوپر چھاپے واپے پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے بھی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ریٹ کے کم نہ ہونے کی تو بیرل میں آپ کو وقتاں فر وقتاں بتاتا بھی رہوں گا کوئی بھی ایسی کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آ جاتی ہے گروپ میں تو میں شیئر کرتا ہوں گروپ کو جوائن کرنے چاہتے ہیں میں نے اسکرین پر دیتی اس نمبر پر رابطہ کر کے گروپ کو جوائن کر سکتا ہیں اچھا ایک اور بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے ریٹ بڑھ سکتا ہے وہ وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ آگے آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ معایدات ہونے ہیں آئی ایم ایف نے ان کو یہ کہا ہے کہ اپنے ڈالر کی جو پرائس ہے اس کو ایکچول پرائس کے اوپر لے کر آئے ڈالر کو اگر ایکچول پرائس کے اوپر لے کر آئے تو ڈالر مہنگا ہو جائے گا ریٹ بڑھنے کے امکانات ہیں اس لیے میں آپ کو یہ وقت پر آگاہی دے دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس وقت ففٹی ففٹی کی سچویشن بننے جا رہی ہے منڈے کو اصل واضح کنڈیشن سامنے ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے تو جناب آج کی تاریخ میں جو ریٹ ہے وہ ہے دو لاک چالیزار دو سو روپے روے کا پٹھور کا ریٹ ہے دو لاک سنتیزار تین سو روپے کراچی میں سیلنگ ہو رہی ہے دو لاک چالیزار تین سو پچاس روپے چیندی کا فی ٹولہ ریٹ ہے ستائیس سو چالیس روپے فی ٹولہ پشاور میں پکی ٹولے کا ریٹ چل رہا ہے دو لاک پچاس ہزار دو سو روپے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر بلتے ہیں ایک سیز دی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ